ہیلو ایفریون سب کیسے ہیں چک سٹارک ہیں فٹ فٹ ہیں مزے میں ہیں آج کا جو کوئن ہے وہ بڑا مزے کا ہونے والا ہے جو کوئن ہے وہ 75 اینیورسری آف دی ڈیزرف بینک آف انڈیا پہلے تروی اینیورسری بے ڈیزرف بینک آف انڈیا کے جیچیوز کے لیے سپیشل ڈیزائن کیا گیا اس کو بنایا گیا اور جو کنٹری ہے وہ انڈیا ہے اور جو ایئر ہے وہ 2010 ہے زیادہ پرانا نہیں ہے پر ایک سپیشل اوکین پر اس کو ڈیزائن کیا گیا اس لیے ہماری کلیکشن میں یہ بھی تھا 244 شیئر کرتے چلیں جو ویلیو ہے وہ 5 روپیز ہے 5 روپیز ہے اور جو کرنسی ہے وہ روپیز ہے گولڈن نیکل براس ٹائپ کا یہ ٹاچ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوائن جو ہے وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے اور بڑا ڈیفرنٹ جو ہے وہ لک دے رہا ہے دیکھیں تو چلیں ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے یہ رونگ سرکل آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹس پر کچھ نہیں ہے سیمپل جو ٹیکسٹ ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے وہ اس کے بعد یہ آسوکا لائنز جو کہ ہمیں تقریباً انڈیا کے تمام کوائنز پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کو یوز کیا جاتا تھا پرانے دوروں میں پرانے وقتوں میں تھری لائنز بنے ہوئے ہیں جو کہ بہت پاورفل لوک دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا جی اس کے بعد انڈیا روپیز یہ مینچن کیا ہوا یہ ہندی میں اس کو مینچن کیا ہوا فائیو روپیز انڈیا پانچ روپے انڈیا اس میں نمیریکل انگلیش ہندی جو ہے وہ تین لینگویجز جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے بعد ایک بہت سمال یہ دیکھیں یہ لینگویج ایک فریز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس کا مطلب اس کا جو ہندی ہے انگلیش میں یہ ٹرانسلیشن بنتی ہے اور انگلیش ستیہ میوہ جاتے جو ہندی میں ہے وہ اس کے جو بنتی ہے جی وہ ٹرانسلیشن جیت جو ہے وہ سچائی کی ہے تو یہ فریز یہ موٹو یہ جو لائن ہے جو مومنیٹ کر رہی ہے یہاں پہ انڈیا کو جیت ہمیشہ سچائی کی ہے تو یہ اس کو مینشن کیا گیا ہے جو کہ ایک بڑا خوبصورت اور اچھا ٹیکس ہے لوگو ہے فریز ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوئن کی لک اگین سے ایک پاور فل لک دے رہا ہے یہ دیکھیں 5 روپیس انڈیا 2010 یہ تھی جی اس کی فرنٹ سائیڈ اور اب چلتے ہیں دوسری سائٹ کی طرف وہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے یہ دیکھیں جی ایک بڑی زبردست انٹیک لوگ جو ہے وہ کوئن دے رہا ہے دیکھیں جیسے میں نے بتایا 2010 کا یہ کوئن پلاٹینیوم جوبلی ریزرف بینک آف انڈیا تو ریزرف بینک آف انڈیا کی جو پلاٹینیوم جوبلی تھی اس پر یہ سپیشل جو کوئن ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا اس کو بنایا گیا تو چلیں میں اس سائٹ پر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے جی یہ دیکھیں ہندی میں اور ساتھ یہ انگلیش میں ٹیکسٹ ہے ریزرف بینک آف انڈیا جو ہے وہ لکھا گیا ہے شوکر لائنز میں سے جیسے فرنٹ پر تھے اس طرح ہی ایک بیک سائٹ پر ایک جو لائن ہے وہ یہاں بڑی ایک ہیوی جو لکھ ہے کوئن کو وہ دے رہا ہے بڑی ایک زبردست پاورفل لکھ جو آ رہی ہے انگریونگ بہت زبردست ہے یہ دیکھیں لائن کی یہ جو کٹس ہیں ایجز ہیں فیس کٹس یہ ہے یہ شوارہ بڑی ابردست ہے نیچے ایک انڈر لائن ایک دی گئی ہے بیک سائٹ پر جو ٹریز ایک ہے اس کو بھی ساتھ ایڈ کیا گیا ہے جو بڑی ابردست ایک لکھ دے رہا ہے یہ دیکھیں ایک بڑی پاورفل جو لکھ ہے ریزرف بینک آف انڈیا پلانٹینیم جوبلی یہ جو ہے اس کو مینشن کیا گیا ہے ہندی میں بھی ٹیکسٹ جو ہے اس کو ایڈ کیا گیا ہے لیٹرنگ اس کے بعد انگلیش میں یہ بھی سائٹ پر ہندی میں لیٹرنگ ہے اس کے بعد پھر انگلیش میں اور نیچے نیمیریکر نائنٹین تیٹی فائیو ٹو ساؤزن ٹین سات دو ڈوٹس ہے اس کو ایڈ کیا گیا ہے خاص بات میں کوئی بتاتے چلا ہوں کہ جو 75 75 75 75 جو ہے وہ انیورسٹری جو تھی ریزرف بینک آف انڈیا جو ہے انڈیا کا بینک ہے اس کی 75 سال پورے ہوئے تو اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے ان کیا گیا بنایا گیا اس کی سالگیرہ میں اس کی یاد میں 75 سال پورے ہونے میں اس لئے اس کو پلاٹینیم جوبلی بھی نیچے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے تاکہ اس کی یاد میں ایک اچھی جو یاد ہے وہ رہ سکے وہ اس کو یاد کرتے رہیں تو سائیڈ دیکھتے ہیں کہ ریڈیٹ ہیں یا سیمپل ہیں سائیڈ جو ہیں وہ جی ریڈیٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں سیمپل نہیں ہے وہ ریڈیٹ ہیں یہ دیکھیں اگر کیمرہ فوکس کر سکے تو یہ دیکھیں سیمپل ہوا ہے اندر والی سائیڈ پہ یہاں پہ یہ جو ریڈیٹ نہیں ہے کوئی لائن ریڈیٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایڈ جو صرف سائیڈ جو میڈ میں سے جو تھا کوائن وہ جو ہے وہ ریڈیٹ بنایا گیا تو یہ تھا جی آج کا ہمارا 2010 کا کوائن اتنا انٹیک نہیں تھا انٹیک سے مراد کہ اول نہیں تھا تو ویسے جو ایک اچھی انفرمیشن اس کوائن سے ملی تو ہمارے پاس نئے پرانے جتنے بھی کوائن ہیں جو ہماری کلیکشن میں ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے سپیشلی کوائن لیوز کے لیے یہ تحفہ ہے تو اپنا خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں تاکہ اور اس طرح کے کوائن جو ہیں وہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ